گوڈ مانی بچو آؤ بچو آج کلاس فائیو کے بچے بک پیج نمبر پچاس پہ پڑھتے ہیں تو یہ بٹا جہنی ازمائیس کا پچھنہ منٹل پریکٹس کا ضدور میں پانچ چیزوں کے نام دیئے گئے ہیں یعنی یہ جو باکس دیا ہوا ہے یہ پہلی کا باکس ہے اس میں پانچ چیزوں کے نام دیئے گئے ہیں سپیلن اردو کے لیٹر سے جو کے نام دیئے گئے ہیں جیسے پانی، ہوا، گزہ، ہاتھی، موسم، جنگل انہیں دائرہ بند کیجئے تو ایک اگزیمپل انہوں نے دے دیئے جیسے یہ پہ، الف، نون، چھوٹی پانی بنا ہے اس سے تو یہ انہوں نے لکھ دیا پانی کا سپیلنگ یہ اوپر لکھا ہوا ہے میں نے تو ایسے لکھ دینا ہے پھر دیکھو اس کو دائرہ بند کیا ہی باؤ، الف، ہوا ہی باؤ ہو تو، الف، ہوا دیکھیں ہوا کا سپیلنگ آگیا ہے اس کے نیچے آئیے جیم، نون، گاپ یہ نون، گنہ ہے جنگل تو جنگل کہاں لکھا ہوا ہے میں نے یہ دیکھو ادھر لکھا ہوا ہے جنگل یہ جنگل لکھا جنگل کا نام اس کے نیچے آئے وہ مین باؤ سین میں موسم تو موسم کا نام یہ میں نے یہ لکھا مین باؤ موسم، سین میں موسم اس کے نیچے آئے ہاتھی ہائے الف، تیدو چشمیت تھا چھوٹی ہاتھی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ پھر آگیا ہے گزہ غین زال الف یہ گزہ یہ پانچ جنگل کے نام دیکھے ہوئے ہیں ایک اگزامپل دیا تو سی جنگل کے نام آگئے ہیں اب بک پہ نمبر آئیے ٹی ون پہ یہ انہوں نے کوئشن پوچھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے یہ لکھا ہوا ہے پتے ہوا سے کارون ڈائیک سائیڈ جنگل کرتے ہیں جنگل کرتے ہیں جو پودے کے لئے گزہ بناتے ہیں پودوں کے لئے خوراک بناتے ہیں نیچے آئیے اخلاقی درس یعنی ہمارے اس لیسن سے اخلاقی درس یہ دیا گیا ہے کہ انسان درخت لگاتا ہے اس سے انسان چوپائے یعنی چار پیروں والے جانبر اور پرندے یعنی پکشی فل بغیرہ کھاتے ہیں تو جے تو جے اس کے لئے قیامت تک صدقہ جارجیہ بن جاتا ہے یہ کس نے کہا ہے حضرت نبی کریم نے یہ کہا ہے تو آج کے موٹے آپ کا ہونور کیا ہے موٹے حروف میں جنگلات کا بے تہاشا صفایہ روک لو یہ سلوگن لکھنا ہے پوستر تیار کیجئے اور چوراہوں پر چفصہ کیجئے یہ آپ نے آپ نے کافی کے اوپر اس طرح کا پوستر بنانا ہے تو اوپر لکھنا ہے پہلے پیج کے اوپر لکھنا ہے جنگلات کا بے تہاشا صفایہ روک لو یعنی جنگلوں کو بے دردی سے کٹنا روک لو اوکے بیٹا جی آج کے لئے ہونور کیا آپ کا موسیقی